بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ مکمل ایک ہی ویڈیو میں میں وہ پیپر سول کروں گا نمبر ہے میرا 0312-094-938 انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے تو وہ مکمل سول کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا قویسن یہ تھا فرینڈز کہ پہناوا لفظ گرامر کی روح سے کیا ہے تو یہ حاصل مزدر ہے دوسرا قویسن یہ تھا کہ علیف مدعا سمید حروف تحجی کی تعداد کتنی ہے تو علیف مدعا کے ساتھ 38 ہے یہ آپشن جو تھا یہ درست جواب تھا قویسن نمبر 3 تھا ہمارے پاس گئے دنوں کی سراغ کس کی تحریر ہے تو یہ نصار عزیز بھٹ کی ہے یہ آپشن درست تھا اس کے علاوہ نیکس قویسن جو تھا سسی پنو کے مصنف ہیں حاشم شاہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے حاشم شاہ درست آپشن تھا ایک اور قویسن تھا بلکہ لیکن اور مگر یہ کون سے حروف ہیں تو یہ حروف استدراک ہیں ٹھیک ہے نیکس قویسن تھا فرینڈز اردو زبان و قوائد کس کی تحریر ہے یہ شفی احمد صدیقی کی ہے یہ اپشن درست جواب تھا اس کے علاوہ کتہ کلامی کے مصنف کون ہیں تو اس کا درست جواب جو ہے وہ انور ماصود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک قویسن تھا کہ ایک جملہ تھا اس میں مطلب ایک مفہول لفظ کی جو ہے وہ نشاندہی کرنی تھی آپ نے جملہ یہ تھا کہ پودوں کو زیادہ پانی نہ دو ٹھیک ہے تو یہ کو جو ہے یہ مفہول ہے ٹھیک ہے برحل ان کو یاد رکھیں علامت فائل جو ہے وہ نئے ہوتا ہے اور علامت مفہول جو ہے وہ کو ہوتا ہے نیکس قویسن تھا سنگی کے معنی ہیں ساتھی دوست اور اس کے علاوہ یہ قویسن تھا غزل اور قصیدے کا لازم جذب ہوتا ہے کافیہ اس کے علاوہ فتح مترادف ہے فتح کا مترادف جو ہے وہ زفر ہے نیکس قویسن جو تھا فرنس وہ یہ تھا کہ برسات کی بہاریں حیت کے لحاظ سے کیا ہے تو یہ ایک مخمص تھی ٹھیک ہے عروج کا مترادف اقبال یہ اپشن دروست تھا اور قویسن تھا افثانہ الحمدللہ کے معلیف ہیں احمد ندیم قاسمی ٹھیک ہے یہ اپشن دروست جواب تھا اس کے علاوہ فرنس اہم قویسن تھا گریمر سے اسم اور فیل کے درمیان تعلق قیم کرتے ہیں حروف جار جنہیں ہم انگلیش میں پروپوزیشن کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی قویسن تھا شکوہ جواب شکوہ کس کتاب کا حصہ ہے تو یہ علام اقبال صاحب کی کتاب باغیں درا کا حصہ ہے نیکس قویسن تھا فرنس گریمر کے لحاظ سے لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلے کہلاتا ہے مشتق کہلاتا ہے نیکس قویسن تھا مزدر جو فائل کو چاہیے لاسے میں مزدر ٹھیک ہے یہ اپشن دروست جواب تھا اس کے علاوہ یہ قویسن تھا ولی سے اقبال تک کس کی تحریر ہے ڈاکٹر سید عبداللہ یہ اپشن دروست جواب تھا نیکس قویسن تھا تذکہ بابری ہے تو یہ تذکہ بابری جو ہے اس کے معصنف جو ہیں وہ زہیر الدین محمد بابر مغلب بادشاہ تھے یہ ایک سوائن عمری یا آپ بیتی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ قویسن تھا آتے جاتے اور لکھے پڑے ٹھیک ہے فیل کی کون سی قسم ہے تو یہ فیل مزارے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ارکان استارہ کتنے ہیں تو یہ تین ہیں ٹھیک ہے نیکس قویسن جو تھا فرنز وہ یہ تھا ایک شیر تھا تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ مومن کا شیر تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکس قویسن جو تھا وہی خدا ہے ٹھیک ہے اس کے مصنف کون ہے اس کی تو اس کے مصنف جو ہے وہ مظفر وارسی ہیں ایک اور قویسن تھا پٹانے خان کی پیدائش کہاں ہوئی تو کوٹ عددو جتا اس کا دروس جواب تھا پاس اگر پیپر ہو تو وہ مجھے لازمی سینڈ کر دیں انشاءاللہ مکمل سورف کر کے شیئر کروں گا اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کامرس کر دیں تو ہماری حوصلہ حفظہ ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے جزت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور سلام اللہ حافظ